اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نینہز ویلوگ تو کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جہاں بھی رہیں آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جی آمین انشاءاللہ تو آج کی ریسیپی بہت ہی مزے کی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایت سپیشل تو یہ ریسیپی لے کر آئی ہوں مٹن اور آلو آلو گوشت کا شوربہ بہت مزے کا بنے گا اور بہت ہی زیادہ خوشبو والا جو شوربہ ہوتا ہے وہ بناتے ہیں آج یہ وہ شوربہ ہے جس میں روٹی کو نوالے کو ڈپ کریں اور بہت مزے آتا ہے شوربے کے ساتھ روٹی کھانے کا تو بہت ہی آسان سی اور سیمپل سی ریسیپی ہے تو چلی ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آئی لیں گے آئیل میں نے سکس سیون ٹیبل سپون لیا ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آئیل کو یہاں پہ پیاز لیے ہیں میں نے دو بڑے والے سائز کی ہم ان کو تقریباً ہلکا سا ہی فرائے کریں گے وائٹ ہونے دیں گے ان کو گولڈن نہیں کرنے لہسن اور ادرہ کا پیسٹ لیا ہے یہاں پہ میں نے ٹیبل سپون لیا ہے اور اس کو بھی ہم ہلکا سا وائٹ کریں گے یعنی فرائے کریں گے گولڈن کلر کسی کا بھی نہیں آنے دیں گے مسالے کا لہسن ادرہ کی ایک خوشبو ہے جو آئل میں اس ٹائم فرائے کرتے وقت ڈالیں تو بہت مزے کی لگتی ہے تو یہاں پہ ہم نے مٹن لیا ہے تقریباً آدھا کلو پانچ سو گرام اس کو ہم اچھا سا فرائے کریں گے اچھا سا فرائے کریں گے زیادہ فرائے نہیں کریں گے نارمل ہی ہم اس کو فرائے کریں گے اس کے بعد ہم ٹوماٹر ڈالیں گے اس میں ٹوماٹر میں نے تین لیا ہے بڑے سائز کے ان کی کٹنگ کی ہے سلائس میں تو ہم وہ ڈالیں گے آپ اگر پیسٹ ڈالنا چاہیں تو پیسٹ ڈال سکتے ہیں لیکن ٹوماٹر کا اپنا ہی مزہ آئے گا اگر آپ سلائس ٹوماٹر ڈالیں گے تو تھوڑی دیر تک ہم اس کو فرائے کریں گے اچھا طریقے سے بھون لیں گے تاکہ یہ ٹوماٹر کا تھوڑا سا تقریباً فیفٹی پرسنٹ یہ پک جائیں ان کا چھلکہ الہدہ ہو جائیں تو اس طرح ہم اس کو پکائیں گے تھوڑا سا اور اب ہم ان میں مسالے ایٹ کریں گے مسالے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے نمک ون ٹی سپون حلدی پاورڈو ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ہاف سے تھوڑا سا زیادہ تھا اور ریڈ چلی پاورڈو ڈالا ہے ون ٹی سپون چلی فلیکس بھی میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اس میں کیونکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا اچھا لگے گا تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اور سارا سارا یہ جو اس کا شوربہ شوربہ کا ٹیسٹ ہے وہ اس کی بھونائی پہ ہے کہ کیسا ہم بھونیں گے ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا اور سب سے بڑی بات جو ہم اس میں لہسن اور ادرک ڈالتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم ایک گلاس میں اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ یہ ساری چیزیں گل جائے تو پھر اینڈ میں ہم اس کو بھون لیں گے تو چلیں جی ہمارے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں آئل علیدہ ہو چکا ہے ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے آلو بڑے والے سلائس ڈالنے ہیں چھوٹے آلو شوربے میں بلکل اچھے نہیں لگیں گے بڑے والے آلو کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور ہاں یہ والا شوربہ ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا اس میں بھی بڑے والے آلو ہوتے تھے تو اس لئے میں نے اس میں بڑے آلو رکھے ہیں تو بچپن کی یاد دلاتی ہے یہ تو اب ہم اس میں اتنا سا ہی پانی ایڈ کریں گے جتنا ہم نے شوربہ رکھنا ہے کیونکہ ہمارا یہاں پہ گوشت بلکل رڈی ہو چکا ہے تقریباً ٹین پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور وہ دم میں ہی جتنی دیر میں آلووں نے گلنا ہے اتنی دیر میں یہ گوشت اتنی دیر میں گل جائے گا تو یہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے آلووں کو بھوننا لازمی ہے جب آپ مسالے میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کے اندر تک ایک نمک اور میرچ کی ایک ٹیسٹ ہے جو اس کے اندر تک چلا جائے گا اور تھوڑا سے مزے کے آلو بن جائیں گے ورنہ اگر ہم ڈریکٹ ہی پانی میں ڈال دیں گے پانی اوپر سے ڈال دیں گے بھونے بغیر تو یہ تھوڑا سے پھیکے پھیکے آلو رہیں گے تو اب ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اپنی ضرورت کے مطابق جتنی دیر میں یہ آلو گلیں گے تو اب ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً تھوڑا سا یہ شوربہ تھک ہو جائے اور آلو گل جائیں تو یہ دیکھیں ہمارے بلکل شوربہ یہاں پر پکنا شروع ہو جائے گا ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور یاد رہے کہ مٹی کے ہنڈیا میں بہت مزیقہ بنتا ہے تو آپ بھی لازمی ٹرائی کریں ایک ہنڈیا لاکے رکھیں مٹی والی ہر شہر سے ایزی لی مل جاتی ہے مارکیٹ سے اب تو بہت ایزی مل جاتی ہے تو چلیں جی اب ہمارے یہ اے سالن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم گرم مسالہ ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ لازمی ہے اس کی بہت مزے کی خوشبو آئے گی اس میں تو یہ دیکھیں ون ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے اور گرم مسالہ تو لازمی یہی رہے کہ آپ سارے مسالے گھر میں لے کے آئیں ان کو ہلکا سا روست کریں پھر ان کو گرائنڈ کریں آپ پھر دیکھیں کہ اس کی خوشبو کیسی مزے کی آتی ہے اور ساتھ ہم نے یہاں پر دھنیا ایڈ کر دیا ہے دھنیا کی خوشبو بہت مزے کی لگتی ہے اس میں تو دھنیا ڈال دیا ہے ہم نے تو چلیں جی الحمدللہ یہاں پر سالن بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب چاہے تو آپ روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں نان کے ساتھ کھائیں وائٹ والے رائس کے ساتھ کھائیں سب بھی کے ساتھ بہت اچھا لگیا گیا انشاءاللہ تو چلیں جی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا کل نہ بھولیے گا اللہ حافظ